بڑی جو خبر ہے وہ بلوزگار یواؤں کو لے کر کے ہیں ہیماچل میں اب پردیس سرکات جو ہے وہ ریگولر بھرتیاں کرے گی سور آگے بڑھ رہی ہے دس ہزار سے ادھیک پدوں پر انبند چھوڑ ریگولر جو نکٹیاں ہیں وہ کی جائے گی اور کوٹ کے فیصلے کے بعد ویچی بھاکی تیاریاں جو ہے وہ دوروں شورب پر ہیں اور اب یہ بھی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ راج سرکات جو ہے وہ انبند جو کال ہیں اس کو ختم کر سکتی ہے اس کی بجاہ بتاتے ہیں کیوں ختم کر سکتی ہے فیلحال بھرتیوں میں جو دیری ہے اس کی بجاہ بتائی جا رہی ہے اب دیکھے کوٹ سے بہت سارے ایسے فیصلے آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کوٹ کے فیصلوں میں کی جائے وہ کانٹیکٹر پیریڈ اور جو بھی بھی ملنے ہیں وہ پہلے دن سے ان کو ملنے چاہیے اور کوٹ کے جو فیصلے آئے ہوئے ہیں اس سے یہ بھی ہے کہ اب کانٹیکٹر پیریڈ ہے جب سارے لاب ان کو پہلے سے ہی ملنے تو پھر کانٹیکٹر پیریڈ کیوں رکھا جائے تو اب یہ فیلحال سرکار یہ دیکھ رہی ہے کہ جو کوٹ سے فیصلے آ رہے ہیں بعد میں پھر وہ ایریئر بن جائے گا اس کے چکر میں جو ہے پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک پروپر جو بھرتیاں ہوتی ہے اب یہ جو کانٹیکٹر پیریڈ ہے وہ دو سال کا ہے اور اب سرکار سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ بھرتیاں جو ہے وہ ریگولر کی جائے ہے تو آگے بڑھے گی سرکار کیوں کی جو کانٹیکٹر پیریڈ ہے جتنے بھی فیصلے کوڈ سے آ رہے ہیں وہ یہ فیصلے آ رہے ہیں کوڈ سے کی جو کانٹیکٹر پیریڈ ہے ان کو چاہیے وہ اوپیس ہو یا پھر جو اعنی ویتیا لاب ہو اس میں ڈوڑا جانا چاہیے تو یہ ایک بڑی خبر ہے جتنی بھرتیاں پردیشنہ کا کام اس میں ہوگی وہ ریگولر بھرتیاں ہوگی سور سرکار آگے بڑھ رہی ہے اگر ریگولر بھرتیاں ہوتی ہے تو سرکار پر اس سے جو ہے وہ چپت لگے گی یعنی جو بجٹ ہیں کیونکہ دو سال تک جو ہے وہ پھر کانٹیکٹر پیریڈ رہتا ہے سیلڈی کم ہوتی ہے جب ریگولر ہوتے تو سیلڈی بڑھتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے جی اس کے لئے کوڑھے آپ کو ملے گی اب دیکھیں آپ سے کافی نمبر سویلڈے ہیں لگ بھق 22 کہ یہ ہے تو یہ مان کے چلیا کی تیرہ تاریخ کے بعد کبھی بھی ان کے جو نیوکتی جو کہے سکتے آدیش ہیں وہ آئیں گے فیلحال آچار سنڈیہ کے فیر میں فسے ہیں اسے دس تک نصب پہلے سے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے اور جو جو آئی ٹی ایٹ ون سیونڈ ہے وہ جولائی کے دوسرے سبتہ آئے گا یہ مان کے چلیے پنترہ جلائے سے پہلے آئے گا جو سمبھاونا ہے ابھی تک کی ہے تو جو جی بیٹی ہے جو جی بیٹی اور جو تی جی بیٹی ہے جن جتنی بیٹی بھٹیوں کا پروسیس سے یہ آجتا سنیتہ کے بعد ہی ہو پائے گا تو یہ ایک اور اپ ڈیٹ ہمارے پاس تھی اب آنا چاہیں گے پوسٹ کوٹس پر کیونکہ بار بار کمنٹس ہمارے پاس آ رہے تھے کہ جو بینے ایف آئی آر والے پوسٹ کوٹس ہیں اور ریزلٹ گھوشت کرنے کی بات جس میں ہوئی تھی راجہ چاہین آئیو کو سومب دیے جائیں گے آخر کیا اس پورے میٹر میں ہوا ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ کیابینیٹ میں فیصلہ لے لیا گیا تھا اور بیس کے قریب پوسٹ کوٹ بھی وہاں منتفری جگہ سنگھ نیگی کی اور سے گنوائے گئے تھے بریفنگ کے وقت کی یہ یہ پوسٹ کوٹس ہیں یہ بینہ ایف آئی آر والے پوسٹ کوٹ ہیں اور جلدی اس میں پرکریہ پوری ہوگی اور راجہ چاہین آئیو کو ابھی نے دے دیا جائے گا لوگ سیوہ آئیو سے واپس لے کر لیکن کارمی کو ابھی تک یہ فائل ہی واپس نہیں ملی ہے کیابینیٹ ختم ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں یہ 18 جون کو تھی پچھلی کیابینیٹ بیٹھک تو دیکھے کافی سارے دن بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی تک فائل کارمی فی بھاگ کے پاس نہیں پہنچی ہے اسی وجہ سے پرکریہ آگے پوری نہیں ہو پا رہی ہے ہمارا کام صرف اپ ڈیٹ لانا ہے جو کی ہم لے کر آئے ہیں تو کافی سارے کمنٹس ہمارے پاس آ رہے تھے بات کہاں پہنچی ہے فائل کہاں لٹکی ہے یہ جانکاری ہم آپ کو دے سکتے ہیں تو ابھی تک کارمی فی بھاگ کے پاس یہ فائل نہیں پہنچی ہے جس وجہ سے راجہ چاہین آئیو کو بھی سومپی نہیں جا سکتی ہے ماملہ وہیں کہ وہیں ہے ڈیسیزن لے لیا گیا ہے لیکن پرکریہ شروع نہیں ہو پائی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ فائل ہی موو نہیں کی گئی ہے جس سے اگلی پرکریہ پوری ہو اور دوسری بات کرنا چاہیں گے پوز کوڈ 903 اور 949 کو لے کر کیونکہ یہ کیابینٹ سب کمیٹی میں ڈیسیزن ہو گیا تھا کہ جتنے بھی اس میں کلپریٹ ہے اتنی سیٹے چھوڑ کر ریزلٹ خوشک کر دیا جائے اب اس میں اگلا سٹیپ بھی کیابینٹ سب کمیٹی کو ہی لینا ہے ہم پتا کریں گے پھر بھی اپنے سطر پر کی کیا کچھ ہوا ہے اس معاملے میں لیکن فیلحال کے لیے جانکاری یہ ہے کہ اس میں بھی فائل ابھی تک موو نہیں ہو پائی ہے اگلی پرکریہ شروع نہیں ہو پائی ہے کچھ ایک میں ویریفیکیشن ہی ہو نی ہے کچھ پوز کوڈز ایسے ہیں جہاں صرف دوکیمنٹ ویریفیکیشن ہونا باقی رہ گیا ہے کچھ ایک میں آدھی آدھی پرکریہ لٹکی ہوئی ہے لیکن جب تک فائل موو نہیں کی جائے گی پھر جہاں ایف آئی آر والے پوز کوڈز ہو یا بینہ ایف آئی آر والے پوز کوڈز ہو تب تک بات کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اور یہی ترک پھر اگلے ڈپارٹمنٹ کی اور سے یا راجو چین آئیو کی اور سے دے دیا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس فائل آئے گی تو ہم کام شروع کر پائیں گے